موسیقی میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور میں میڈیکل ایمرجنسی ریزیلنس فاؤنڈیشن کے ساتھ ایز ہیڈ آف پروگرامز کام کر رہا ہوں تو ہمارے جتنے بھی کے پی اور فارٹا میں پوجیکس ہیں تو ان کو میں آپریشنلی اور ٹیکنیکلی لیٹ کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تو ان کو ان کی ایجنسی کے اندر ہی پروائیڈ کی جائیں گی جہاں تک ان کے اوپر اخراجات کی بات ہے تو وہ اخراجات بندنے کی بجائے کم ہوں گے ان کو آپ دو طریقوں سے میجر کر سکتے ہیں پہلی چیز مثال کے طور پر یہاں پر گائنیکالوجسٹ موجود نہیں ہیں تو ہم یہاں پر گائنیکالوجسٹ اگر لے کر آتے ہیں وہ یہاں پر سیزیرین شروع کرتی ہیں آپریشن شروع کرتی ہیں تو اس سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر فری آپریشن ہوگا فری ملٹی نیشنل کمپنیز کی فری میڈیسن یہاں پر پروائیڈ کی جائے گی گوڈ ان پیشنٹ کیر دی جائے گی جو کہ کمپیربل ہوگی پشاور کی کسی کی آسپٹل سے تو وہ یہاں سے جو ایک فیملی بیمار کو اتنی سیریس کنڈیشن میں پشاور لے کر جاتے ہیں وہاں پر ان کا جتنا خرچہ اٹھتا ہے اس سے کافی کم میں کافی کم کیا بلکہ نگلیجیبل امامٹ میں یہاں پر ان کا علاج معالجہ کوالیٹی سٹینڈرز کے مطابق پوسیبل ہوگا دوسرا اس کے علاوہ جتنی سپورٹ اور آکزیلیری سرویسز ہیں ان کو ہم سرنسن کرنے کا سوچ رہے ہیں یہاں پر مثال کے طور پر آئی سی یو کی سرویس نہیں ہے ہم وہ یہاں پر کھولنے کا ہمارا پلان ہے لیبارٹری کو سرنسن کرنے کا پلان ہے یہاں پر مشینری جو ہے سٹیٹ آف دی آرٹ مشینری انٹروڈیوز کی جائے گی لیب ری ایجنٹ سپلائی چین کے اکثر یہاں پر ایشوز فیس کیے جاتے ہیں ان کو امپروف کیا جائے گا تو کالیٹی سرویسز ایڈ دیر دور سٹپ یہاں پر اب میں ایک تھوڑا سا اور اس میں ایڈ کر دوں کرنٹی اس ہسپیٹل کی جو فنکشنل کپیسٹی ہے وہ ایک سو دس بیٹ کی ہے نئی بلڈنگ بنی ہے اس کو کافی ٹائم ہو چکا ہے لیکن ابھی تک فنکشنل نہیں ہے ہم وہ بھی فنکشنلائز کریں گے جو یہاں کے ایم ایس صاحب ہیں ان کے مطابق ساڑھے تین سو بیٹس کی ہے تو ٹوٹل اس ہسپیٹل کی سٹیند لگ بگ چار سو بیٹس سے قریب پہن جائے گی تو جو کرنٹ سٹاف ہے اس میں مزید سٹیند نہیں کی ضرورت ہے کہ وہ زیادہ نمبر کیا جائے ڈاکٹرز کا پیرامیڈکز کا نرسز کا تاکہ وہ اس ایڈیشنل بوجھ کو سنبھال سکیں تو وہ بھی ہم یہاں پر انشور کریں گے دیکھیں یہاں پر ان پیشنٹ کیر کے لیے جو ہمارا پلان ہے وہ یہ ہے کہ جتنی گورنمنٹ نے ایڈمیشن فیس رکھی ہے ایڈونٹ نو کہیں پر ڈیٹسو ہے کہیں پر ڈائیسو ہے وہ فیس پرچی کی وہ جمع کرے گا یہ ان پیشنٹ کی میں داخلہ فیس کی بات کر رہا ہوں وہ جمع کرے گا اس کے بعد اس سے ایک پائی بھی وصول نہیں کی جائے گی کسی بھی علاج کے مد میں ٹھیک ہے جی اس کی کنسلٹیشن فری ہوں گی اس کی آپریشن وغیرہ کا سارا پروسیجر فری ہوگا انلیس کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ڈیفرنٹ ڈائریکٹیوز نہ آئیں جی کرنٹلی جو ہے انیشلی یہ تین سال کے لیے پلان کیا ہے فارٹا سیکریٹریٹ نے آؤٹسورس کرنے کے لیے ہر سال مطلب کوارٹر بھی بھی لیکن جو اصل ایوائیویشن ہوگی سال کے انڈ پر تو اس کی بیسس کے اوپر پھر فردر ڈیسیجن کیا جائے گا سالانہ بجٹ جو ہے وہ تقریباً دو سو تینٹیس ملین کا روپے کا الوکیٹ ہوا ہے لیکن جو ریگلر سٹاف کی سیلریز ہیں وہ اس سے علیدہ ہیں جس طرح میں نے ڈسکس کیا کہ اس وقت ہم ٹیک آور کے پروسس میں ہیں ہماری ٹیمز یہاں پر فی الحال بیس لائن اسسمنٹ کر رہی ہیں ہمیں ایکچول یہاں پر موجود سٹاف کی سٹینٹ پتہ لگے گی اس کے بعد ہم سٹینڈرز کی بیس کے اوپر بتائیں گے کہ جی مزید کتنا سٹاف چاہیے وہ ہم ہائر کر کے یہاں پر ڈیپیوٹ کریں ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے جو گورنمنٹ کا سٹاف یہاں پر کام کر رہا ہے وہ اسی طرح اسی رولز ریگولیشن کے حساب سے اپنا کام جاری رکھے گا اس میں یہ چیز ہے کہ اکثر لوگوں کو خرچہ یہ آتا ہے کہ ہسپٹل پرائیوٹائز ہو گیا ہے یا ہم لوگ ریگولر نوکریوں سے پرائیوٹ نوکریوں پر آ گئے ہیں ایسی یا کانٹریکشول جوب ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ اپنی پراپر جس طرح سے جوب ان کی ہے پرمنٹ وہ اسی طرح اس کو کنٹینیو کریں گے ہم یہاں پر ایک کانسپٹ ہے جس کو پرفارمنس بیسٹ انسینٹیوز کہتے ہیں وہ ہر کیڈر کے لئے انٹروڈیوز کریں گے ہم کچھ پیرامیٹرز ان کے ساتھ شیئر کر دیں گے ہر سٹاف کی ایڈ آف دا منگ پرفارمنس ایویویٹ ہوگی جو اس کرائیٹیریا کو میٹ کرتا ہوگا اس کو وہ پرفارمنس بیسٹ انسینٹیوز منتلی بیسٹ کے اوپر ہم پے کریں گے ان کی انکاریجمنٹ اور موٹیویشن کے لئے کرنٹلی ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں بجٹ کے اوپر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری ابھی ٹیم اسیسمنٹ کے فیز میں ہے اسیسمنٹ جیسے ہی کمکلیٹ ہو جائے گی تو ہم یہ فکر پر شیئر کر سکتے ہیں جو اسیسمنٹ ہے یہ بھی کام کا پریلیمنری فیز ہے لیکن بائے سٹارٹ آف نیکس ٹھیک ہم فولی فنکشنلائز ٹیک آور کر چکے ہوں گے